اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سہود شاہ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاکام فلائیور کی کنسٹرکشن کے بارے میں آپ کو میں ریگلرلی اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں اور بہت سے لوگوں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے مجھے میسج بھی آتے رہتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہے ہم آپ کی اپڈیٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ ہر پانچ دن بعد دس دن بعد ہمیں بتا دیا کریں تو میری تو پوری کوشش ہوتی ہے لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میری جوپ کی وجہ سے اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اپڈیٹ دے دیا کروں پندرہ دن بعد بیس دن بعد تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شاکام فلائیور کا وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کنسٹرکشن کی کیا سیچویشن ہے اور کب تک یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہوگی شاکام فلائیور کے بارے میں لاسٹ ویڈیو ہم تب بنائیں گے جب ہم شاکام فلائیور کے اوپر سے جا رہے ہوں گے وہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہوگی تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نیوز آپ تک آتی رہے ہیں دوستو اس وقت ہم ٹھوکر سے شاکام فلائیور کی طرف جا رہے ہیں اور آگے ہم دیکھیں گے کہ اس فلائیور کی کنسٹرکشن کی کیا پروگرس ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف ڈبل روڈز بن رہی ہیں تو جیسے آپ نے لاسٹ ویڈیو دیکھی تھی اس میں یہاں پہ صرف مٹی پڑی تھی اور کہیں کہیں کام ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد آج ہم دس دن کے بعد یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس میں ہم پروگرس دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے درس دن میں کافی سارا کام بن گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ روڈ تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہم جیسے ہی شاکام فلائیور کے قریب آئے ہیں تو آگے تو بہت برا حال ہے آگے نہیں جائے جا سکے گا لیکن ہم یہی سے کوشش کرتے ہیں زوم کرتے ہیں اور یہ ہم نے کافی زوم کر لی ہے اور بڑا کلیر نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلائیور کے اوپر دبل سائیڈ کی تقریبا روڈز بن چکی ہوئی ہیں صرف اس کے اوپر جو وہ روڈ کا میٹریل ڈالا جاتا ہے کارپٹ کرنی ہے بس وہ رہتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دبل روڈ ہیں بیچ میں ڈیوائیڈرز لگ گئے ہیں فلائیور کے اوپر اور اس کے جو یہ روڈز ہیں ایچ روڈ جو ہے آنے جانے والی وہ تقریبا چیلیس فوٹ ہے یہ چیلیس فوٹ آپ بیریئر کی جو چیلیس فوٹ کی گلی ہیں اس کے ساتھ اس کو نہ کمپیر کیجئے گا کیونکہ جو بیریئر کی چیلیس فوٹ کی روڈ ہوتی ہے وہ ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے انڈ ٹو انڈ ہوتی ہے جس میں فوٹ پارٹس وغیرہ بھی آتے ہیں تو یہ چالیس فوٹ رائٹ سائٹ پہ اور چالیس فوٹ لیٹ سائٹ پہ تو یہ کافی کھلی روڈز ہیں فلائیور کے اوپر تو یہ ہم ٹھوکر کی طرف سے ہم نے فلائیور کا جائزہ لی ہے ابھی ہم بیریئر ٹاؤن سے اس فلائیور کی طرف چاہتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیا سیچیوشن ہے کیونکہ پچھلی چند ویڈیوز میں میں اس طرف سے آپ کو نہیں دکھا سکا تھا کچھ دوستوں نے کہا بھی تھا کہ ہمیں وہ سائٹ دکھائیں کہ وہاں پہ کتنا کام ہوا ہے تو ابھی ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے یا بیریئر ٹاؤن کی طرف جو ایریا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایس کلوز ایس پاسیبل ہم بیریئر ٹاؤن سے شاکام فلائیور کی کنسٹرکشن کی سائٹ سے تقریباً قریب آگئے ہیں اور یہ آپ ڈیبریس دیکھ رہے ہیں جو کہ سڑک انہوں نے توڑی ہے اور یہ سارا کچھ ملبا اس کا پڑا ہوئے ہیں اور ایک چیز میں یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایمپیریئم یونیورسٹی والی سائٹ ہے اس کی جو یہ سوسائٹی ہے یہاں پہ بہت کم جگہ تھی اور ایک دو دوستوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا بھی چیک کریں کیونکہ یہاں پہ کافی نیرو جگہ ہے پتہ نہیں یہاں پہ کیسے روڈ بنے گی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ جو ایمپیریئم یونیورسٹی والی سائٹ ہے وہ چھوٹی سی جو دوسری سوسائٹی ہے اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑی سی جگہ ہے تو وہاں پہ یہ فلائیور کا جو ڈائیورجن کا سائٹ وار روڈ ہوگا وہ کیسے آئے گا لیکن یہاں پہ سائٹ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے ابھی کہ اس کو انہوں نے ایکسپینڈ کر دی ہے مطلب سوسائٹی سے یا ایمپیریئم یونیورسٹی سے جو جگہ تھی وہ تھوڑی سی لے لی ہے انہوں نے اور یہ کافی کھلی جگہ ہے یہاں سے آسانی سے اب یہ روڈ بن جائے گی یہ جو دو تین پوز لگے ہوئے ہیں الیکٹری سٹی کے اس کو بھی انہوں نے ہٹا دینا ہے لیکن جو اس وقت سائٹ کی سیٹوئیشن ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بریج کی دونوں سائٹس ہیں لیفٹ اور رائٹ آنے جانے کے لیے ڈائیورجن روڈز ہیں ان پہ ابھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہورا نورملی شاکام چوک سے جو آنے جانے والی دن کی ٹریفک ہے وہ اندازن تقریباً ایک لاکھ پچیس سے ایک لاکھ تیس ہزار گاڑیاں آتی جاتی ہیں لیکن ابھی ماشاءاللہ جتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے کافی لوگوں نے کار پولنگ سسٹم شروع کرتی ہے اور جس کی وجہ سے ٹریفک کافی کم ہو گئی ہے لیکن جس نے جانا ہے تو اس نے تو جانا ہے اس نے تو کام کرنے ہے تو یہ اگر جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے کافی آسانیاں ہو جائیں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں جو ہے وہ امپیریم یونیورسٹری سائٹ سے آیا ہوں اور ادھر سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بریج جو ہے یہاں سے فلائیور کتنا بنایا ہے تو یہاں سے میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا سیٹویشن ہے آپ سیمیلرلی جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم ٹھوکر سے آ رہے تھے اور بریج کی جو سلوپ تھا اس میں کافی کام ہوا تھا تو آپ یہاں بھی سیم چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کافی زیادہ کام ہو گیا اور کمپلیٹ پلرز کمپلیٹ سٹرکچر آف دو بریج وہ مکمل ہو گیا ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اوپر صرف اور صرف اب روڈ بننی ہے اور وہ روڈ بھی تقریباً بن چکی ہوئی ہے اس کی کولمز ڈل چکے ہوئے ہیں بیس بن چکی ہوئی ہے اور اس پہ بس انہوں نے ڈیوائیڈر لگانے ہے بیریہ ٹاؤن والی جو سائٹ ہے بریج کی اور اس کے اوپر انہوں نے سلوپ تھوڑی سی بنانی ہے اور that's it تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جو current construction کا status دیکھتے ہوئے کہ یہ اسی منتھ میں complete ہو جائے گا flyover مطلب یہ ہے کہ آنے جانے کے لئے flyover سے اوپر مطلب آپ بیریہ سے جا سکتے ہیں اور ٹھوکر سے آپ واپس آ سکیں گے expectedly end of this month جون تو باقی جو سائیڈ والی جگہ ہیں سائیڈ والی جو روڈز ہیں ڈیورجن ان پہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے ان پہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں بریج کے سنٹر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں نالے والی سائٹ سے اور دیکھتے ہیں کہ جو کہ سائٹ ہیں وہاں پہ کیا سیچویشن ہے وہاں سے کس طرف ٹریفک جو مونوال کی طرف ملتان روڈ کی طرف رستہ جاتا ہے وہاں کیسے مڑے گی اور دیفنس روڈ سے ریوینڈ سے ہوتے ہوئے وہ یہاں پہ کیسے آئے گی بیریہ ٹاؤن کی طرف یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے ایک روڈ نکالی ہے یہ روڈ یہاں سے جا کے ملتان روڈ کی طرف جو روڈ جاتی ہے جو کہ آج کل یوز ہو رہی ہے اس کے لئے بھی انہوں نے ایک رستہ بنایا جو کہ شاکام فیکٹی کے بلکل سامنے ایک ڈائیورجن ٹرن ہے یہ اگر آپ بیریہ ٹاؤن سے آ رہے ہیں تو لیفٹ پہ آپ ٹرن کر جائیں اور ملتان روڈ سے نالے سے پہلے ہی آپ لیفٹ سائٹ پہ چلے جائیں جیسے میں آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ جو نالے کے ساتھ ملتان روڈ جو کہ شاکام اور نالے کے درمیان ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور جلد شروع ہو جائے گا اس پہ کام شروع ہو گیا تھا لیکن اس کو روک دیا گیا تھا کیونکہ شاکام چاک چونکہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو اس کا الٹرنیٹیو وہی راستہ ہے جو کہ ملتان روڈ سے آتا ہے تو اس لئے وہاں پہ کام نہیں شروع ہوا تو فوراں ہی جیسے یہ ٹریفک اوپن ہوگی اس فلائیوور کی اوپر سے تو اس کے بعد فوراں ہی اس روڈ پہ بھی کام شروع ہو جائے گا مطلب نالے کی دونوں طرف جو ہے وہ کھلی روڈ بن جائیں گی تو بیریہ ٹاؤن اور سکچین اور کنال گارڈن وغیرہ کے لیے بڑی ایزی ٹریفک ہوگی لیکن یہ جو فلائیوور ہے اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کافی ہیوی ٹریفک کی عام طرف بھی شروع ہو جائے گی ہر کوئی کوش کرے گا کہ اس آسان رستے سے فلائیوور سے جائے جائے پتہ نہیں اس کے لیے انتظام یہ نے کوئی روک ٹوک کا کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں کوئی چیک انڈ بیلنس ہوگا کہ اس سے کونسی ٹریفک گزر سکتی ہے اور کونسی نہیں گزر سکتی کیونکہ یہاں زیادہ کنٹینر بغیرہ بھی کافی زیادہ گزرتے ہیں پتہ چلے کہ یہ بریج پہ کنٹینر ہی فسیں میں میں کچھ اور نہیں کہوں گا یہ ہی کہوں گا کہ فسیں میں باقی یہ جو بریج ہے یہ کافی مضبوط ہے اور اس کی سٹرنڈ کا میں سیول انجینئر تو نہیں ہوں جیسے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اگلے پانچ سو سال تک کہیں نہیں جاتا یہ بریج اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ویڈیو بناتا ہوں تو اس بریج کے سائٹ پہ ہی کھڑے ہوکے بناتا ہوں اور اس کے نیچے میں نہیں جاتا اور کوش کرتا ہوں کہ سائٹس اینگل سے ہی آپ لوگ کو یہ بریج کی کنسٹرکشن کا سٹیٹس بتاؤں کوئی بات نہیں جب بن جائے گا تو اس کے اوپر سے ہی گزریں گے نیچے سے کس نے جانے پہلیم ہی تو نالا تو بیریہ ٹاؤن کے ماتھے کا جھومر ہے یہ اور اگر یہ کب کمپلیٹ ہوگا کب بند ہوگا نالا تو یہ اگلے ہزار سال تک ایسے ہی ہماری نسلیں اس سے لطف اندوز ہوتی رہیں گی اور پھر بھی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ڈیڑ بتائیں کہ یہ نالا کب بند ہو جائے گا تو اس کی ڈیڑ جو ہے وہ قیامت کی اکتیس تاریخ تو دوستو ابھی اس بریج کے سینٹر میں ہم آئیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی اوپر سٹرکچر پلر کی اوپر بالکل کمپلیٹ ہو گیا یہ جو نالے والی سائٹ تھی سپیشلی جہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایریا کافی ٹائم تک ایسے ہی پڑھا رہا کیونکہ نالے کے اوپر اور یہاں کوئی پجلی کا سسٹم بھی تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ کافی جو ہے پرولمز تھی کافی ٹائم لگا اور آپ نے دیکھا تھا کہ سٹرکچر بھی انہوں نے کچھ غلط موف کر لیا تھا اور یہ اگر ہم زوم کر کے دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سخت گرمی ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ زور و شور سے بریج کے اوپر کام ہو رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں کسی سے بات کی تھی تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ انیشل پلان یہ ہی ہے کہ اس فلائی آور کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے اور جو کہ لڈی اے کی منیجمنٹ ہے ان کی طرف سے جو ڈیفرنٹ وینڈرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں کمپنیز کام کر رہے ہیں ان پہ کافی زیادہ پریشر ہے کہ اس پہ اس کو بریج کو کم از کم ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے اچھا اس میں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں یہ یہ ڈیورجن روڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم بیریہ ٹاؤن سے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ لیفٹ سائٹ سے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی اوپر ابھی پلر بنے ہیں نالے کے دونوں سائٹس پہ اور یہ پلرز یہ جو روڈ آ رہی ہے بیریہ ٹاؤن سے ڈیورجن روڈ اگر آپ نے ڈیفرنس روڈ سے ہو کے ملتان روڈ کی طرف جانا ہے تو یہ بلکل سائٹس ہے I don't know کہ انہوں نے یہ نیر کے اوپر سے یا یہ جہاں پہ سریے وغیرہ لگے میں اس کو سیدھا کیوں نہیں لے کے گئے کیونکہ اگر کوئی ہیوی ٹریفک یہ اس قسم کی کوئی ٹریفک ہے جو کہ بیریہ ٹاؤن سے آ رہی ہے اور اس نے نیچے سے گزر کے بریج سے لیفٹ سائٹ سے گزر کے ٹھوکر کی طرف ڈیریکٹ جانا ہے تو وہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے جائے جائے گا کیونکہ یہ روڈ نالے سے اوپر یہ جو دو پرل لگے میں ان سے ہوتے ہوئے یہ لیفٹ سائٹ پہ دیفنس روڈ پہ ٹرن کر رہی ہے تو میرے خیال میں یہ ڈیریکٹ آپ نیچے سے نہیں جا سکتے بیریہ ٹھوکر کی طرف اگر آپ نے جانا ہے تو انہوں نے ایسا بندوبست کی ہے کہ اوپر سے ہی ساری گاڑیاں جائیں گی اس بریج کے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو آج کمپلیٹ اس کا وزٹ کروایا ہے اور آپ کو اس فلائیور کی کنسٹرکشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے تو یہ آج تک کی جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پروگرس ہے تو اس سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ جون کے انڈ تک یہ بریج ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا صرف فلائیور کی میں بات کر رہا ہوں فلائیور ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا جو لیکن جو سائٹ کی ڈیورجن روڈز ہیں ان میں ابھی ٹائم لگ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لیفٹ سائٹ پہ صرف ابھی پلرز ہی بنے ہیں جن کی اوپر روڈ بننی ہیں اور جن کی اوپر روڈز بننی ہیں اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو جو ایمپیریم یونیورسٹری والی سائٹ ہے وہاں پہ بھی ابھی یہ جنگلے وغیرہ توڑ رہے ہیں روڈز بننی ہیں ان کی بیس بنائیں گے پھر اس کی اوپر جو ہے وہ اس کا لی آؤٹ بنائیں گے تو ان چیزوں پہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس منتھ کے انڈ میں ہم فلائیور کو اوپن دیکھ رہے ہیں اور ٹریفک اس پہ انہوں نے کھول دینی ہے اور اس کا افتتاہ کر دینا ہے اور کمپلیشن کر دینی ہے لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے ہمارے ملک میں جب کسی چیز کے افتتاہ ہو جائے کمپلیشن ہو جائے تو اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا باقی جو کام بعد میں ہوتا ہے تو وہ بہت ہی سلو ہو جاتا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جل کمپلیٹ ہو جائے گا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ شاہ کام فلای اور کے بارے میں اور اس کے علاوہ بیریہ ٹاؤن لیبرٹی لینڈ اتحار ٹاؤن اور دوسری جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں بیریہ میں نیوز ہیں اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک آتی رہیں اللہ حافظ